لیبر ریٹ اور مٹریل ریٹ پر پورے پاکستان سے میاری اور مناسب قیمت پر کام کروانے کے لیے ہماری ٹیم محبے وطن کنسکشن گروپ سے رابطہ کریں اب خدمت ہم کریں گے اسلام علیکم میری جان پاکستان محبے وطن کنسکشن گروپ کی جانب سے میں ہوں انجینئر میا فرکان آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ ساڑھے چار انچ کی دیوار کے لیے جو مسالہ تیار کریں گے وہ مسالہ کتنی ریشو کا ہونا چاہیے اور کس طرح سے اس کو تیار کرنا چاہیے تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو ویڈیو کو اٹھک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری ویڈیو کی اچھی طرح سے سمجھ آسکے جی تو سب سے پہلے جو ہے نا اپنے مسالہ تیار کرنے کے لیے جو ہے یہ چار تسلے ریت کے جو ہے یہ آپ نے فل کر کے جو پھینکنے ہیں جی ایسا کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ ایک تسلے میں ریت ڈال کے اس کو ہم نے ایک سائیڈ کے اوپر صاف جگہ کے اوپر پھینکنا ہے آپ نے یاد رہے نیچے جگہ صاف ہونے چاہیے اسی طرح جب آپ اس کو چار تسلے پورے کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس میں ایک تسلہ سیمٹ کا ڈال دینا ہے یہ تسلےوں سے اس وجہ سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں ادروائز جب مستری یا مزدور کام کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ہاتھ والی ریڈی جسے بولتے ہیں وہ رکھی ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ اپنی پمائش کو اسی طرح ہی کر کے ایک چار کا مسالہ تیار کرتے ہیں مسالہ ڈالنے کے سیمٹ ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے سیمٹ کو ساری ریت کے اوپر جانب بکھیر دینا ہے جیسا کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ کموں بیش آپ نے اس کو جو ہے نا وہ تین دفعہ لازمی مکس کرنا ہے تاکہ سیمٹ اچھی طرح سے ساری ریت کے اندر جو ہے نا مکس ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو مکس کریں گے اسی طرح آپ نے تین دفعہ اس کو مکس کرنا ہے اور یہ چیزہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ نیچے زمین لازمی صاف ہونی چاہیے تاکہ اس میں مٹی جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے اور اگر ریت میں مٹی شامل ہو یہاں ریت میں آپ کے پتھر وغیرہ چھوٹے چھوٹے شامل ہو تو آپ اس کو چھان کر پھر استعمال کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے یہ مکس کر لیا اس کے بعد آپ نے دو دفعہ اور کر کے پھر اس کے اندر پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے سیمٹ کو یا مسالہ جو ہے خوشکس کو اس کے اوپر چڑھا دینا ہے اور اس کے بعد یہ مسالہ آپ کا ریڈی ہے کہ آپ اپنا گھر تمیر کروا رہے ہیں یا آپ اپنا گھر تمیر کروا چکے ہیں اور اس کے بعد گھر میں نقائص پیدا ہو رہے ہیں تو محبے وطن کنسکشن گروپ کی ٹیم کی جانب سے شائع کرتا آسان اور دول فات پر مشتمل کتاب گھر اپنی نگرانی میں بنوائے کا مطالعہ ضرور کریں اپنا وقت اور پیسہ دونوں محفوظ بنائیں کتاب کی قمرت صرف پانچ سو روپے ہے پورے پاکستان سے کتاب حاصل کرنے کے لیے سکرین پر آ رہے آفیس ٹیس پر رابطہ کریں یا سکرین پر آ رہے ہیں موبائل نمبر پر رابطہ کریں موسیقی